مسہور اسلامی ویدوان مفتیر سلمان ازھری کو جمانت مل گئی ہے جس معاملے میں بمبئی پولیس اور گزرات پولیس نے ایک ساتھ سلمان ازھری کی خلاف کروائی کی تھی اس معاملے میں مفتیر سلمان ازھری کو جمانت مل گئی ہے لیکن ان کے ساتھ ایک اور مسئلہ پیش آیا ہے اور وہ فیلہان جیل میں ہی رہیں گے دراصل آج سے دو تین روز پہلے مفتیر سلمان ازھری کو بمبئی کے گھاٹ کوپرہ تھانے میں پولیس مہاراشترہ پولیس اور گزرات ایٹی ایس کی ٹیم پہنچی تھی اور وہاں پر انہیں لے جانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن گھاٹ کوپرہ تھانے کو مسلمانوں نے چار طرف سے گھیر دیا تھا مفتیر سلمان ازھری کے چاہنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ سوشل میڈیا سے لے کر گراؤن پر یعنی کے گھاٹ کوپرہ تھانے پر احتجاج کیا تھا اور کئی ہزار لوگ دیر رات تک صبح چار بجے تک پانچ بجے تک وہ لوگ وہی پر رہے دراصل دو تین روز پہلے گزرات کی ایٹی ایس کی ٹیم گھاٹ کوپرہ تھانے علاقے کے مفتیر سلمان ازھری کے گھر پہ پہنچا اور وہاں پر پچیس سے تیس کی سنکھیا میں گزرات ایٹی ایس کی ٹیم پہنچی اور انہوں نے سلمان ازھری کو کوپرہ تھانے لے آئی اور انہوں نے بتایا گیا کہ انہوں نے جونہ گھر میں جو گزرات کے علاقے میں پڑھتا ہے وہاں پہ بھڑکاؤ بھاسن دیا تھا حالانکہ وہ بھڑکاؤ بھاسن نہیں تھا ایسا کہا جا رہا ہے لیکن مسلمان ازھری نے صاف طور پر اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ انصاف پر ہیں انہیں یقینا انصاف ملے گا وہ سج ہے آج جب گزرات کے جونہ گھر کوٹ نے سلمان ازھری کو اس معاملے میں پنی کے تقریر کرنے کے معاملے میں جمعہ دے دی ہے لیکن گزرات پولیس نے وہیں سے انہیں ایک دوسرے معاملے میں جو پہلے سے درد تھا اس معاملے میں انہیں گرفتار کر لیا ہے اور اس کے بعد انہیں جیل بھیج جا گیا ہے اب ایسی امید جاہر کی جا رہی ہے ایسا امید لگایا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں گزرات پولیس نے جس معاملے میں انہیں گرفتار کیا ہے دوبارہ اس معاملے میں بھی جمعہ دی مل جائے گا اور اس کے بعد موقتی سلمان ازھری جل ہی جیل کے باہر اپنے چاہنے والے ہزاروں داکھوں لوگ کی بھی جھونگے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سلمان ازھری کی گرفتاری کے بعد بلکی پیمانے پرانی کے پر اندوستان میں مسلمانوں نے پورٹش کیا پردسن کیا اور کئی جگہ پر کلیکٹری ایٹ اور ڈی ایم کو ختم لکھے اور انہوں نے صاف طرح پر مانگ کی تھی کہ موقتی سلمان ازھری کے خلاف کسی طرح کی کروائی غلط ہے یوسف کروڑ صاحب ان کا مکہ فون آیا انہوں نے بتایا کہ والیز بھائی ان کو بیل ہو گئی ہے آج جنہ گھڑ کورٹ سے اور اب کیونکہ ایک دوسرا ایف آئر لوج ہوئے ان کے خلاف بھوچ کے اندر تو ابھی ان کا وہاں سے بھوچ میں لے کر جائیں گے ان کو کل بھوچ کورٹ میں کھڑا کریں گے تو وہاں انشاءاللہ ترہ دوسری بیل کی اچھکر ڈالے جائے گی اور ہم کو یقین ہے کہ وہاں بھی ان کو بیل مل جائے گی کیونکہ تمام لوگروں کا ایک ہی ماننا ہے کورٹ نے بھی ماننا ہے کہ اس کو کوئی ہیٹ سپیچ تو تھا نہیں کچھ آستہ کو کسی کو ٹھےس پہنچائے نہیں تو ہم کو قائدے قانون پر بھروسہ ہے پس یہ بھی ان کو بیل کو بھی ان کو بیل ہو گیا ہے